بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پوری دنیا میں اس وقت سلاب سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا سلاب کی وجہ سے لوگ مار رہے ہیں گھر تباہ ہو چکے ہیں لاشین سڑکوں کے کنارے پر پڑی ہیں لوگ پانی میں مدد کے لیے پکا رہے ہیں ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں وہ دریا جن میں کبھی پانی نہیں آیا ان میں پانی آ جانے کی وجہ سے عبادیاں ملیاں میٹ ہو چکی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فیادہ پہنچائے اور کسی کو تکلیف نہ دے گریبوں مسکینوں کی مدد کرے دو ہزار دس کے سلام ایک نوجوان موت سے اس قدر گافل تھا کہ اس نے لوگوں کے گھروں میں جا کر چوریاں شروع کر دیں پانی اس قدر زیادہ تھا کہ گاؤں کے تمام لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ چکے تھے ہر کوئی جان بچانے کے چکر میں تھا مگر اس نوجوان کے دل میں اس قدر لالج تھا کہ یہ موت کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کے گھروں سے قیمتی اشیاء چوری کرنے لگا سلاب کے اثرات ختم ہوئے اس نے تمام جمع شدہ اشیاء کو فرقد کر دیا ان چیزوں کو بیچنے سے پچاس لاکھ رپے حاصل ہوئے چنانچہ اس نوجوان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اس نے علاقے میں ایک عالی گھر بنوایا اور پھر ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کی دن گزرتے گئے اس کے کاروبار میں اضافہ ہوتا گیا یہاں تاکہ اس نے علاقے میں کارٹن کی فیکٹی لگا لی اب پورے علاقے میں اس نوجوان کا چرچہ تھا اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی اس نوجوان کی دو بیٹے تھے جن کی یہ ہر فرمائش پوری کرتا ایک دن اس نوجوان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اسے اسبتال پنچایا گیا ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق اسے کینسر تھا یہ کینسر آخری سٹیج میں داخل ہو چکا تھا یہ اپنی بیوی کو پاکستان میں آلہ سے آلہ ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا مگر اس کی بیوی کی حال دن با دن خراب ہوتی گئی خواتین و حضرات جب اللہ تعالیٰ بندے کو پکڑنے پر آئے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا پھر وہ اگلے پچھلے سارے حساب پورے کر دیتا ہے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اگر کوئی مکھی ان سے چیز جھنکار لے جائے تو اسے واپس لے سکیں دوستو پھر اس عورت کی موت واقعہ ہو گئی اب اس نو جوان پر اپنے بچوں کی ذمہ داریاں بھی آن پہنچیں پچیس اگست کو یہ نو جوان اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ لیٹا تھا کہ اسی دوران سلاب علاقے میں داخل ہوا جس نے ہر طرف تباہی پلا دی یہ نو جوان سلاب سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ گھر کی چھت پر چلا گیا اس نے دیکھا ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے جبکہ مویشی پانی کے اوپر تیار رہے ہیں شام ہو گئی مگر ابھی تک کوئی امداد نہ آئی رات انہوں نے کھلے آسمان کی نیچے گزاری اگلی صبح بچے بوک کی وجہ سے بلکنے لگے وہ بچے جن کو یہ طرح طرح کے کھانے کھلاتا تھا آج ایک نوالے کو ترس رہے تھے اٹھائیس گست کو اس کے بچے بکھار میں تڑپنے لگے ایک طرف بوک دوسری طرف شدید بکھار انتیس گست کو اس کے بچے اس کی باہوں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اب یہ نو جوان اپنے بچوں کا جنازہ بھی پڑھا نہ سکا اس دنان آرمی کا ایک ہلیکاپٹر آیا جو اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے مگر یہ چیگ رہا تھا میں واپس نہیں جاؤں گا میں اپنے بچوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں یہ نو جوان ہر وقت اپنے اعمال کی وجہ سے پچھنا بچا رہنے لگا